اسلام علیکم بچو کلاس فورت کے لئے ہے سبجکٹ ہمارا ای وی ایس ہے اور چپٹر نمبر تری ہے چپٹر کا نام ہے بچو ایئر ٹو ایئر پیج نمبر نائنٹین آپ نکالیے بوک سامنے رکھ کر آپ ہی پڑھئے جو میں پڑھاؤں گی بچو آج ہمیں ان انمولز کے بارے میں پڑھنا ہے who has got my ears میری کان کس کے پاس ہے جیسے یہاں دکھایا گیا ہے الفینٹ الفینٹ کے کان بہت ہی چھوٹے دکھائے گئے ہیں جو مطلب الفینٹ کے کان چوہے کے کان ہے یہاں الفینٹ کے کان بلکل چوہی کے کان جیسے ہیں اسی طرح یہ جو ہے جراف جراف کے پاس الفینٹ کے کان ہے اسی طرح یہ مطلب اوپر نیچے کان مطلب ایک ساتھ مطلب چینج ہو گئے ہیں جہاں دکھائے گیا ہے are these یہاں پڑھئے بچو میں بھی آپ پڑھوں گی آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھئے پڑھئے are these animals looking funny کیا یہ سب animals funny نہیں دکھ رہے ہیں بالکل funny دکھ رہے ہیں the artist has drawn wrong ears artist نے wrong ears ان کے بنائے ہیں on the heads of animals animals کے heads پر انہیں سب کے wrong ears بنائے ہیں give correct ears to the animals ان کو ہم correct ears دیں گے give correct ears to the animals in the space given below ہم ان کو correct ears دیں گے جیسے animal ہے نا animal یہاں ear elephant کے کان elephant پر کس کے کان دیے گئے ہیں elephant کے کان پر mouse کے کان دیے گئے ہیں وہ mouse کے ہیں rabbit پر دیے گئے ہیں وہ giraffe کے کان ہے اسی طرح mouse جو ہے چوہا اس کو dog کے کان دیے گئے ہیں یہ دیکھئے بچو dog کے کان ہے dog کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں giraffe یہ ہے giraffe giraffe پر آپ یہاں لکھنا elephant giraffe کے پاس کس کے کان ہے elephant کے کان اسی طرح یہاں جو ہے dog यह ہے dog dog کے پاس کس کے کان ہے rabbit کے کان rabbit کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو ہے نا buffalo buffalo یہاں ہے buffalo کے پاس کس کے کان ہے deer کے کان اسی طرح deer جو ہے یہاں hiren اس کے پاس کس کے کان ہے buffalo buffalo بیو ایف ایف ای ایلو بیف ایلو اسی طرح سے یہ جو کان ہے وہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے گا اسی طرح یہ الفینٹس جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کان کس نے لیے ہے کس کے پاس ہے چلو آپ آگے پڑھیں گے بچوں نمبر ٹوینٹی نکالیے ڈیفرنٹ انیمولز ڈیفرنٹ کائنڈس آف ایئرز مطلب سارے انیمول جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ان کے ڈیفرنٹ آپ نے وہاں سے پڑھا ہی پیچھے پیج پر جو انیمولز ہیں سب کے ڈیفرنٹ کان سوتے ہیں ڈیفرنٹ ایئرز ہوتے ہیں ایمینگ دا انیمولز کیون بلو ویچ ون have ears that you has seen in which انیمول can you can you not see the ears right in the table بلو یہاں دکھایا گیا ہے ویچ ون have ears that you can see آپ لکھنا ہے یہاں انیمولز whose ears we can see یہاں ٹیبل پر دکھا گیا ہے ہمیں اوپر دکھائے گیا ہیں ڈیئر فروگ پیش آنٹ کرو یہ سب ہمیں یہاں لکھنا ہے انیمولز whose ears we can see وہ ان انیمولز کے نام جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کے ears whose ears we can see جن کے کان ہم دیکھ سکتے ہیں انیمولز whose ears we cannot see وہ سارے انیمولز جن کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کا نام یہاں لکھنا ہے جیسے یہاں لکھا ہے ڈیئر ہمیں یہاں لکھنا ہے کہ ڈیئر کے کان ہم دیکھ سکتے ہیں بیفلو جیسے میں نے لکھا ہے بیفلو کے کان بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ٹائگر بک کے بھی کان ہم دیکھ سکتے ہیں الفنٹ کے بھی بڑے بڑے کان ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پیک کے کان بھی دیکھ سکتے ہیں جراف کے بھی کان ہم دیکھ سکتے ہیں اب یہاں لکھیں گے بچوں انیمولز ہوس ایئرز وہ والے انیمولز جن کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ان میں ہیں فراغ یہاں لکھا ہے نا فراغ بچوں یہ ہیں فراغ سناک فش ڈک کرو سپیرو یہ وہ انیمولز ہیں جن کے کان ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا آج کے لئے اتنا ہی کافی اللہ حافظ بچو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا اور یہ جو ٹیبلز ہیں میں نے لکھوایا تھا یہ بھی ساتھ ساتھ آپ بھی لکھنا